مالک بندینار کا واقعہ دیکھ لیں آپ میں ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہا لیکن ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو وہ پارٹی انیمل تھے انہوں نے بچی دیکھی پیاری سی تو کہا کہ ای شوڑ گٹ میریڈ اور وہ گٹ میریڈ اور وہ جب اللہ نے کو بیٹی ہے تو وہ گناہ کو چھوڑنے شروع ہو گیا اور شرابی یہ تو کہتے ہیں شراب پی رہا تھا میں تو میری بیٹی نے اس کو مارا کہ اس کو چھوڑ دیں تو کہتے ہیں میں نے تب سے شرابی چھوڑ دیا لیکن میں نے اس طرح سے جس طرح سے کرنی چاہیئے تھی مجھے کیا ہوا کہ میری بیٹی بیمار ہوئی اور وہ بیماری اس کی بڑھتی چلے گئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا مجھے دکھتنا زیادہ لگا کہ میں مزید گناہوں میں چلا گیا میں مزید برا ہوتا چلا گیا اور کہتے ہیں کہ ایک رات ایسی ہے کہ میں نے کہا کہ آج میں اتنے شراب پی ہوں کہ جسے میں نے آج تو کبھی نہیں پی ہوگی اور کہتے ہیں میں شراب پی نہیں شروع ہو گیا اور شراب پی دا رہا حتی کہ میں بالکل گر گیا اور میں نے خواب دیکھا اور خواب میں قیامت کا دن ہے اور فرشتے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو اور محشر کا میدان ہے اور آواز آتی ہے کہ اب ریڈی ہو جاؤ جبار اور قہار کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور کہتے ہیں میرے دل میں خوف تاری ہے کہ میں کیا جواب دوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ میری پیچھے ایک بہت بڑا سام اور اصدہہ لگا گا اور مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے اور میں رن اور رن اور رن اور میں ایک بہت برے حالات سے گزراؤں کہ میری پیچھے وہ آ رہا ہے میرے ہارڈویٹ تیز اور میں دیکھتا ہوں کہ بزرگ مجھے نظر آتے ہیں بانکہ پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے اس سے بچائیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بس مجھے راستہ دکھاتے ہیں کہ یہاں چلے جاؤ پھر میں جاتا ہوں بھاگتا ہوں پھر واپس آتا ہوں بزرگ کے پاس کہتا ہوں مجھے بچائیں وہ کہتے ہیں میں بہت کمزور ہوں میں سٹرانگ نہیں ہوں میرے میں کوئی سٹرنٹھ نہیں بچی تم ادھر جاؤ کہتا ہوں کہتا ہوں کہ تم اس طرف اوپر پہاڑی پہ جاؤ کہتا ہوں کہ میں پہاڑی پہ چڑھتا ہوں دیکھتا ہوں آگے بہت سارے بچے ہیں بہت سارے بچے اور اس میں سے میری بیٹی بھی ہے اور وہ بیٹی میرے پاس بھاگ کے آتی ہے اور پھر اپنی بیٹی کہتا ہوں کہ بیٹا مجھے بچاؤ تو وہ بیٹی جب وہ سامب آنے لگتا ہے تو اس کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے اس کے سامنے ہاتھ رکھتی ہے اور کہتا ہوں کہتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے تو پھر وہ میرا کے گود میں جس طرح بیٹھتی ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں وہ میری گود میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ کہتا ہوں بیٹی سب کیا تھا کہتی ہے بابا یہ جو سام تھا یہ آپ کے گناہ ہے اور اتنے زیادہ ہیں اور اتنے شدید ہیں کہ یہ آپ کو قتل کرنے پہ تولے ہوئے ہیں اور جو بزرگ انسان تھا وہ آپ کے نیک عامال تھے کہ بلکل ویک اور میک کہ آپ کو بچا نہ سکیں تباہی سے اور بربادی سے اور آپ کو پتا تو ہے کہ قیامت کے دن جو بورے اور نیک عامال ہیں وہ فیزیکل فارم میں سامنے آ جائیں گے اور سنس اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ نیک عامال نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتوں میں ڈالنے کی دی اور صبر دن صبر کا عجد دینے کے لیے اللہ نے مجھے آپ سے لے لیا کہ آپ صبر کریں تو آپ میری وفات پہ صبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معافی کر دے اور اس صبر کی وجہ سے آپ کو جنتوں میں ڈال دے اور اس کی وجہ سے آپ کا عامال ہے اور اس کی تصویر کریں توبہ اور استغفار اور اور مجھے اور مجھے مجھے اور نے آپ کا بیانی دے اور وہی تصویر کرنے میں اور وہ آپ اپنے اس کی طرح کو کرنے کے لیے اور اس کی پھر کرنے میں ، جب وہ اس نے کرنا چاہاً If they change they were dark and deep into sin why can't we change